السلام علیکم فرم ملتان ٹیک کے جانب سے خاجہ اسامہ فرم ملتان دوستو کافی لوگوں کی کمنٹس تھے کہ ہمیں ویو پارا زیرو نو کی سیٹنگ بتائیں ہم چھوٹا جو انکیوپیٹر ہے پچیس سے تیس سولے سے استعمال کی طرح سے کریں ہمارا ٹنکریچر اوپر چلے 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 جاتا ہے ہمیں سیٹنگ بتائیں سیٹنگ کس طرح سے کریں تو میں نے کہا بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا دوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو کس طرح سے ہم نے سیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے انکیوپیٹر یوز کرنا ہے چلے آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تیمپریچر ہے 47.1 ٹھیک ہے یہ جو انکیوپیٹر کے لیے صحیح نہیں ہے اس کا تیمپریچر ہونا چاہیے 37.8 38 اس طرح تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیٹ کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے ہم نے پہلا بٹن پریس کرنا ہے لونگ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ 17 ہے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے ٹیمپریچر کو 37.8 پہ 37.8 پہ اس کے بعد ہم نے پہلا بٹن پریس کرنا ہے پھر لونگ پریس کرنا ہے یہ پی زیرو پی زیرو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سی سی کا مطلب ہوتا ہے کولنگ ٹھیک ہے اور ایچ کا مطلب ہے ہیٹ یہ ایچ پہ نا اب بلپ اوف کر رہا ہے سی پہ اون کر رہا ہے یہ ٹیمپریچر پھراب ہے ان کے اب اسے سیٹ کس طرح سے کریں گے تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو کر دینا ہے ایچ پہ پی زیرو کو پی زیرو ایچ پہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے پی ون یہ ون پائنٹ تھری ہے اس کو ہم نے کرنا ہے زیرو پائنٹ فائف پہ ٹھیک ہے اور پی ٹو جو ہے وہ ایک سو دس پہ رکھیں گے ہم پی تھری مائنس 50 پہ پی فور جو ہے وہ ہم ٹیمپریچر کے حساب سے رکھتے ہیں تو اس کنٹرولر کا ہم رکھ رہے ہیں زیرو پہ ٹھیک ہے پی فائف جو ہے وہ بھی زیرو پہ آئے گا پی سکس جو ہے وہ اوف پہ آئے گا اور اب دیکھ سکتے ہیں آپ میں سیٹنگ کرتا ہوں اس کی ٹھیک ہو گیا اب ہم پی زیرو کو کرتے ہیں دو مٹ سبر گئیں گے تاکہ ٹیمپریچر آئے ٹھیک ہے ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں کام ہوگا آہستہ آہستہ کام ہوگا یہ تو یہ دیکھیں ٹھلٹی سیون پائنٹ ٹھلٹی ایٹ پہ آگے ٹیمپریچر اب ہم اس کا دروازہ ہوم کرتے ہیں تاکہ کچھ ہیٹ نکلے اندر سے کیونکہ فٹی پہ ہیٹ جلی گئی تھی تو اس کی آرام آرام سے ہیٹ نکلے گی اس کی ٹائم لگے گا کیونکہ اندر بہت زیادہ ہیٹ ہے اب ہم اس کی ہیٹ نکال کے پھر آپ کو ویڈیو بنا کریں اچھا یہ دیکھیں ہم نے کچھ ہیٹ نکال لیا اندر سے لیکن ابھی بھی کھڑی ہے تو یہ دیکھیں ٹیمپریچر ٹھلٹی فور پوائنٹ ایٹ پہ ہے جیسے ہی ٹھلٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ جائے گا یہ بلپ ٹوف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹیمپریچر اس میں زیادہ 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 کیونکہ ٹھلٹی پہ آج کی سیٹنگ خراب تھی اس کی سیٹنگ صحیح کیا ہے تو ٹیمپریچر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ بلپ ٹون اوپ ٹھلٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ ہو گا یہ دیکھیں ٹھلٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ بلپ ٹوف ہو گیا اب ہم اس کا دور اوپن کرتے ہیں تاکہ ہیٹ نکلے اور اب دیکھ سکتے ہیں ٹھلٹی سکس پوائنٹ ون پہ آگا اس کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے یہ آٹومیٹک اون اوپ ہو گا اس کے بعد ہم اسے یوز کی طرح سے کریں گے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے نیچے کوئی بھی ٹری رکھیں نا اس کے نیچے کوئی بھی ٹری لوئے کی ہو پلاسٹک کی ہو کے ہوئی چھونی ہے اس میں تو اس میں ہم نے ایک رکھنے ایک رکھنے ہم نے صبح کی ٹائم یون روٹیٹ کر دینا اور شام کی ٹائم یون روٹیٹ کر دینا اور ٹری کس طرح کی ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سار ہوتی ہے ٹری ٹھیک ہے یہ ایزی لیے آ جاتی ہے چابروں والی ٹری جیسے ہیں نا وہ ایزی لیے آ جاتی ہے یہ رکھ دیا ہے ایک لیٹر پانی ہم نے نیچے رکھنا ہے ایک لیٹر اور ایک لیٹر سے کام ہے دیکھ رہے ہیں ہیٹ اندر سے نکل لی ہے ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے تو صبح کی ٹائم ہم نے یوں اس کو روٹیٹ کر دینا ہے شام کی ٹائم یوں روٹیٹ کر دینا ہے بس اور آپ نے کچھ نہیں رکھ کرنا ہے بس یہ ہی کچھ کرنا ہے آپ نے بس یہ نیچے پانی ہو ایک لیٹر کوئی بھی برطن ہو لوہے کا ہو پلاسٹک ہو بیس کیے کہ پھلاو زیادہ ہو تاکہ ایک لیٹر پانی نیچے آ جائے اور اس بات کا ذیان کرنا ہے کہ جو نیچے برطن رکھنا ہے آپ نے کو لیک نہ ہو یہ ہے نا یہ خراب نہ ہو جائے بوڈی خراب ہو گئی یہ لکڑی ہے تو شیٹ ہے یہ شیٹ خراب ہو سکتی ہے اس لئے یہ پہتیار کریں گے یہ پانچ چھ سال کہیں بھی نہیں جاتی دیکھنے ہم بلپ اونوں کے کو مستبان ہو کر پھر پھر یہ دیکھیں یہ بڑھ رہا ہے تو یہ بلپ اوف ہو گئے اندر سے یہ بلپ اوف ہو گئے اب ہم آپ آگے دکھاتے ہیں کہ ایک کس طرح سے ہم نے چک کرنے کہ خراب ہیں یا صحیح ہیں ایک کائنڈلنگ کس طرح سے کرنے یہ بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے کھنٹی نیو کرتے ہیں برافز صاحب جی سر اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک کائنڈلنگ کس طرح سے کرنے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون سا ہمارا انڈا جو ایک صحیح ہے اور کون سا ہمارا ایک خراب ہے لائٹ اوف کریں تو یہ دیکھیں یہ ہم اسے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک انڈا ہم اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اندر یہ جو ہمارا ایک ہے وہ اس ٹائم بلکل صحیح ہے یہ فرٹائل تھا ایک یہ بلکل صحیح ہے انشاءاللہ اس میں سے جیس ضرور نکلے گا لائٹ اون کریں یہ میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہ اٹھاتا ہوں یہ دیکھیں شاید آپ کو نظر آ رہا ہو آپ کو نظر نہیں آ رہا مجھے تو نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ بلکل صحیح پڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اب ایک اور ایک اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر نا شوائیں ہوتی ہیں جس یعنی کہ ہم رگے کہتے ہیں رگے ہوں گی وہ آپ کو نظر آئیں گی اس کا مطلب انڈا بلکل صحیح پڑا ہے پانچ سے سات دن بعد آپ نے چیک کرنا ہے ہم اسے اون کرتا ہوں ٹھیک ہے پانچ سے سات دن بعد ہم نے چیک کرنا ہے